اور پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق چوبیس تاریخ کو لانگ مارچ کا کافلہ جو ہے وہ لہور سے روانہ ہوگا اور لہور ڈیویزن کے علاوہ فیصلہ بارڈ ڈیویزن سرگودہ ڈیویزن اور ساہی بارڈ ڈیویزن جو ہیں وہ لہور کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کریں گے اور یہ کافلہ انشاءاللہ تعالی اس یاد کو تازہ کرے گا جب ایک لانگ مارچ میاں نواز شریف کی قیادت میں بھالی کے لیے جو ہے وہ لہور سے نکلا تھا اور جب انسانوں کا ایک سمندر جو ہے وہ لہور سے اسلامہ بارڈ راستے میں تھے کہ مقصد جو ہے وہ حل ہو گیا تھا اور مقصد پورا ہو گیا تھا اور ججز کی اور چیف جسس اور پاکستان کی بہالی کا فیصلہ ہو گیا تھا اب بھی انشاءاللہ تعالی یہ کافلہ لانگ مارچ جو ہے وہ مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں اور مقامی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے ساتھ چوبیس تاریخ کو اروانہ ہوگا اور یہ امران نیازی صاحب نے تو ویسے بات کی ہے نا کہ جی ایک انسانوں کا سمندر ہوگا ستائیس مارچ کو یہاں ڈی چوک میں حالانکہ ڈی چوک میں یہ ایک سو چھتیس دن بیٹھے رہے ہیں کبھی بھی شام کو اڑھائی تین سو سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے اور جب یہ لانگ مارچ کر کے داخل ہوئے تھے اسلام آباد میں تو اس وقت جو ہے وہ ایک یعنی مناسب اندازے کے مطابق جو ہے پندرہ سے بیس ہزار ان کی تعداد تھی ان کو ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے انسانوں کا سمندر کیا ہوتا ہے اور یہ جب کافلہ چوبیس تاریخ کو اروانہ ہوگا دو رات راستے میں جو ہے وہ قیام کرے گا پڑاؤ کرے گا اور انشاءاللہ تعالی چھبیس کی رات کو جو ہے وہ چھبیس کی شام کو یہاں راولپنڈی پہنچے گا اور ستائیس کی صبح جو ہے یہ لانگ مارچ یہ انسانوں کا عوام کا واقع سمندر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرح بڑے گا اور یہاں جو شعرہ دستور ہے یہاں پہ جو ہے وہ پہنچ کے جو ہے وہ اپنا پڑاؤ ڈالے گا اور انشاءاللہ تعالی اٹھائیس کا جو ریزلٹ ہے وہ حاصل کر کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ واپس جائیں گے کیونکہ مجودہ رجیم جو ہے یہ فاسسٹ رجیم ہے اور انہوں نے آئین اور قانون کی دجیاں بکھیڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور سپیکر اسمبلی جو ہے وہ امران خان کی ٹائگر فورس کا جو ہے وہ رکن بنا ہوا ہے جبکہ آئین اور قانون اس کو لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ چودہ دن کے اندر جو ہے وہ اجلاس بلائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تین اور سات دنوں کے اندر جو ہے اس ادم اعتماد وہ لیتو لال سے کام لے رہا ہے اور اس قسم کی باتیں اور گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ ہم کوئی آرڈینرس لے کے آئیں گے ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کریں گے ہم ان لوگوں کا جو ہے وہ بوٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے وہ ساری باتیں جو ہے وہ آئین اور قانون کو پڑے بغیر کر رہے ہیں اس کے اوپر آئین پوری طرح سے واضح ہے کہ جب تک کوئی ممبر اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی پروسس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور یہ بات جو ہے عائشہ گلے لہی کا جو کیس ہے اس میں سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دی ہے کہ جب کوئی جو ہے وہ رکن جو ہے وہ اگر اپنا ووٹ استعمال کرتا ہے اگیس دی ڈیسیجن آف پارلیمانی پارٹی تو اسے نوٹس دیا جائے گا اور کم از کم اس نوٹس کا جو ہے وہ سات دن کا ٹائم دیا جائے گا پھر جا کے پارٹی لیڈر جو ہے وہ ڈیکلیریشن کر سکے گا اور اس ڈیکلیریشن کو سپیکر دو دن کے اندر الیکشن کمیشن کو بھیجے گا اور الیکشن کمیشن تیس دن میں اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اس فیصلے کے بعد اس رکن کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیل کرنے کا جو ہے وہ حق ہے لیکن یہ لوگ بالکل نہ تو یا تو یہ پڑھتے نہیں ہیں اتنے جہل ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی جب یہ آئین اور قانون کو پڑھتے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ یہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیریں گے لیکن ہم انشاءاللہ ان کو عوامی دباؤ میں بھی لا کے اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے انشاءاللہ ہم ان کو عمل کروائیں گے اور اس طرح کی ان کی حرکتیں جو ہیں ان کو ہم بزور طاقت بھی روکیں گے اور آئین اور قانون کی پاسداری کے تحت جو ہے جو عدلیہ کے اختیارات ہیں جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں ان کو بھی بروے کار لائیں گے آج صبح جو ہے یہ شیخ رشید صاحب پہلے تو ان کی آپ بڑھ کے دیکھیں کہ کیا یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی ہم کچل دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آج صبح جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کی بوکی جو ہے رہا وہ بلکل گری ہوئی تھی ڈاؤن تھے کافی اور اب کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں آپ جو ہے وہ واپس آ جائیں آپ جو ہے وہ گھر واپس آ جائیں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ جی وہاں پہ نوٹوں کی بھوریاں ہیں وہاں پہ جناب یہ ہے وہاں پہ وہ ہے میں چیلنج کرتا ہوں پنڈی کے شیطان کو اور جیلم کے ڈبو کو یہ دونوں جس مرضی چینل کے اوپر میرے ساتھ آ جائیں بابوزو ہو کے آئیں قرآن پاک رکھنا ہے وہ درمیان میں رکھیں ان کے پاس جو ثبوت ہے وہ رکھیں سامنے کہ کسی آدمی کو یہ جو اراکی نے اسمبلی جنہوں نے نئے پاکستان کے نام پہ جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا لوگوں سے وعدہ کیا تھا اپنے ہلکے کے ووٹر سے وعدہ کیا تھا اور اب جب انہوں جب پاکستان کی تباعی ہوئی ہے نئے پاکستان کی بجائے پرانے پاکستان کو بھی جو ہے عمران خان نے اور اس کی جو ہے ٹیم جو ہے انہوں نے تباہی کے دہانے پہ جب لے آئے ہیں اس کے بعد اپنے ہلکے کے عوام کے دعاو پہ کے اوپر اور اپنے ہلکے کے لوگوں کی جو ہے وہ مرضی کے اوپر ان کی رائے کے اوپر جو ہے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ناہل اور نالائک تولے کو جو ہے وہ گرایا جائے اس ناہل اور نالائک تولے سے اس ملک کی جان چھڑائی جائے اس عذاب سے اس ملک اور قوم کی جان چھڑائی جائے تو اب یہ ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ جو انہوں نے پیسے لیے ہیں میں یہ بات حلف پہ بھی ثابت کرنے کو تیار ہوں اور یہ آئیں سامنے بیٹھ کے یہ بات کریں کسی آدمی کو کوئی روپیہ پیسہ یا کوئی چیز دینا تو بہت دور کی بات ہے میں یہ حلفن یہ بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کی میں اگزیکٹ اداد تو نہیں بتاؤں گا لیکن وہ ایک درجل سے زیادہ لوگ ہیں کہ ان میں سے کسی بندے نے کوئی ہمارے اس پاس ڈیمانڈ بھی کی ہو ہم نے کسی بندے کو آفر بھی کی ہو کسی مراد کی یا کسی پیسے کی اور یہ دیکھیں کہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ اور کتنی بے شرمی کے ساتھ جو ہے سیاست کو بھی گندہ کر رہے ہیں جمہوریت کو بھی گندہ کر رہے ہیں اور صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے اور صرف اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے یہ اس قسم کی لغب اور جھوٹی کہانیاں پیش کر رہے ہیں اور اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں میں بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جن لوگوں کے ساتھ بھی بات کی ہے ہمارے ساتھ جو لوگ رابطے میں آئے ہیں ان لوگوں میں سے کسی بندے نے نہ تو ہم سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی آفر کی ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے اور یہ فیصلہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے لیے عوام میں جانا جو ہے وہ جوتے کھانے کے علاوہ اس کا کوئی اور جو ہے وہ نتیجہ نہیں ہوگا کوئی ووٹ نہیں ملے گا اور جس طرح سے عوام جو ہے وہ غصے میں جو بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ عام آدمی کا جینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن کر دیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے بربادی کی ہے اس ملک کی اس ملک کی اکانومی کا بٹا بٹایا ہے اس ملک کی اخلاقیات کا بٹا بٹایا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کس طرح سے جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں ایک طرف تڑیاں لگا رہے ہیں کہ یہ طرف دھنکیاں لگا رہے ہیں دوسری طرف جب وہ منس سماجت کر رہے ہیں اب نہ تو ان کی دھنکیاں کوئی کام کریں گی نہ ان کی جو ہے وہ منس سماجت جو ہے وہ کوئی کام کرے گی میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے وہ ستائیس تاریخ کو یہاں پہ جو ہے وہ آپ عوامی جو ہے وہ اکٹ کریں گے اور دباؤں میں لانے کے لیے لوگوں کو اور جب فواد چودری نے یہ کہا کہ جی دس لاکھ لوگ ہوں گے یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دس لاکھ کی گنتی ان کو بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے پورا میڈیا کو بھی معلوم ہے اس دن میڈیا جو ہمارا لانگ مارچ لاہور سے نکلے گا پنڈی پہنچے گا اور پنڈی سے اسلام آباد کی طرف جا بروانہ ہوگا اس کی بھی آپ ٹرو پکچر جو ہے وہ پورے ملک کو پوری قوم کو دکھائیں اور ان کا جو مارچ ہوگا اس دن شام کو اس کو بھی دکھائیں اور یہ ان کی گنتی بھی ذرا درست کرائیں کہ دس لاکھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی دس لاکھ کے بیچ میں سے جانا پڑے گا بیچ میں سے جو آنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم بھی یہاں پہ موجود ہوں گے ہم نے بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ تئیس مارچ کا جو پروگرام تھا لانگ مارچ کا جو کے پہلے سے اناؤنس تھا اس کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اب چوبیس سے شروع کر کے یہاں پہ پچیس اور چھبیس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کافلے جو ہے وہ پہنچیں گے باقی علاقوں سے بھی جو باقی ڈیویجن ہے ہمارے ملتان ڈیویجن اور اپنا بہاولپور ڈیویجن اور ڈیرہ گازی ہنڈ ڈیویجن وہ براہ راست جو ہے وہ کیونکہ یہاں پہ نزدیک پڑتا ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ یہاں راولپینڈی اسلامباد آئیں گے میں پارٹی کے تمام ڈیویجنل ڈسٹے قہدے داران کو ہماری جو سبائی حلقوں کی تنظیم ہے اس کے بعد جو ہم نے یونین کانسل لیول کے اوپر پارٹی کو منظم اور مترک کیا ہے میری سب سے اپیل ہے کہ وہ ملک کی خاطر قوم کی خاطر اور اس نالائک اور ناہل ٹولے کو جو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے اس کو جو ہے وہ دفع کرنے کے لیے اس کو اس ملک سے اتارنے کے لیے اور ملک اور قوم کو ان سے جو ہے وہ سرخرو کرنے کے لیے جو ہے وہ چھبیس کی شام کو جو براہی راست جنہوں نے پنڈی اسلامباد آنا ہے وہ یہاں پہ پہنچے اور چوبیس تاریخ کو جن ڈیویزن اور ڈسٹس کو کہا گیا ہے وہ لاہور سے انڈر دی ڈیڈرشپ آف مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف جو ہے اس سفر کا جو ہے وہ وہاں سے آغاز کریں میں آخری بات یہ کہنی چاہتا ہوں کہ یہ تو ان کے دس لاکھ کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے جی بیچ میں گزر کے جائیں گے بیچ سے گزر کے آئیں گے انہوں نے کل کا کل شیخ رشید نے کل جب شام کو گفتگو کی تو اس نے کہا کہ جی بس جی ہم تو اب اس بات سے جو ہے وہ اس بات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم کوئی ایکشن نہیں کریں گے لیکن وہ جانے اور ان کے حلقے کے عوام جانے مجھے اس وقت اس بات کی جو ہے وہ مجھے یہ بات محسوس ہوئی تھی میں نے کہا کہ یہ کوئی شرارت کریں گے اور آج وہ بات سامنے آگئی ہے آج انہوں نے وہ کو اراکین قومی اسمبلی جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے جنہوں نے کل میڈیا کی ایکسس ہونے کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ کیوں وہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے ان کی کرپشن کی کہانیاں بیان کی ہیں ان کی بیش شرمی کی کہانیاں بیش کی ہیں انہوں نے جس طرح سے لوٹا ہے ساڑھے تین چار سال ملک اور قوم کو اس کے مطلق جو پر انہوں نے روشن جالی ہے تو آج ہر جگہ پہ کوئی چالیس چالیس پچاس پچاس لوگ جو ہے ان کو انہوں نے ان کے گھروں پہ بیجا ہے کہ آپ پتھراؤ کریں یا وہاں پہ جا کے اور کچھ جگہ پہ جو ہے وہ انہوں نے احتجاجی مزارے کروائے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا دیکھ لیں میڈیا بھی یہ بات دکھا دے اور یہ بھی تھوڑا اس بات کا معلوم کر لیں کہ کسی جگہ پہ بھی تعداد جو ہے وہ ساٹھ ستر پچاس سے زیادہ نہیں ہے یہ ان کی جو ہے وہ جو ہے وہ یعنی پاپولیلڈی ہے لیکن میں ان کو بان کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو کر لیا ہے کر لیا ہے اگر آج کے بعد آپ نے کسی رکن اسمبلی کے گھر پہ کوئی احتجاجی مزارہ یا پتھراؤ کروایا تو پھر آپ کے جو عراقین اسمبلی ہیں ان کے بھی گھر وہیں پہ موجود ہیں وہ پھر گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے اور یہ احتجاج جو ہے وہ پھر ہر ظلے میں ہر تحصیل میں اور حل حلقے میں ہوگا اور ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ آپ کے ان حتکنوں کی وجہ سے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہے کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ اپنے مافیوز ضمیر کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے سے جو ہے وہ خوف زدہ نہ ہو یا اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مجبور نہ کیا جائے یہ اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو اس کا بھی جو جواب جو ہے وہ ہم پتھر کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ پھر احتجاج کیا ہوتا ہے کس طرح سے جو ہے وہ پھر لوگ جو ہے آپ کے گروہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو عراقین اسمبلی ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ایک کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا آپ نے پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا آپ نے ملک میں انصاف فرام کرنے کا وعدہ کیا تھا آپ نے ملک میں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نیرے بہانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا آپ نے ملک کے کرزیں اتارنے کا فیصلہ کیا تھا آپ نے ملک کو اتنی ترقی دینے کا وعدہ کیا تھا کہ لوگ باہر سے آئیں گے یہاں پہ کام کرنے کے لیے یہاں پہ تو بھوک اور ننگ آپ نے جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے لوگوں کو بیروزگار کر دیا ہے لوگوں کے آپ نے گھر گرائے ہیں لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمیں بنائے ہیں اور آپ نے ساڑھے تین چار سال ماس وائس بات کی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور بات ہی نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ لوگوں کی بہتری کا آپ کے پاس پروگرام نہیں ہے ماس وائس کے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کا میں جیل میں کھانا بند کروں گا اس کا میں اس ہی اتاروں گا یہی ساڑھے تین چار سال آپ نے گٹیا ترین جو ہے انتقامی کاروائیاں کی ہیں اور اب آپ جاتے جاتے جو ہے وہ ملک میں جس انارکی کو جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے لوگ جو ہے یہ نظر نہیں آئیں گے جب ہمارے لوگ نکلیں گے جب عوام نکلیں گے تو یہ جو آج آپ نے چالیس چالیس پچاس پساس لوگوں کا آپ نے جو ہے یہ مزہرہ کروایا ہے نا یہ لوگ وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے وہاں پہ اور ہم ان لوگوں کا ان تمام عراقین اسمبلی کا جنہوں نے اس فسسٹ رجیم جو ہے اور اس نالائک اور ناہل ٹولے کے خلاف جنہوں نے آواز حق جو ہے وہ بلند کی ہے ہم ان کا پورا تحفظ کریں گے ہماری تنظیم میں ہمارے کارکن اور عوام جو ہے ان کا پوری طرح تحفظ کریں گے اور ان کی طرف اگر انہوں نے اس قسم کی انتقامی کاروائیوں کا آغاز کیا تو اس کو بھی روکیں گے اور اگر انہوں نے آئین اور قانون سے جو ہے وہ خلاف ورجی کرتے ہوئے اگر ان کے خلاف کو اقدامات کیے تو انشاءاللہ تعالی آئینی اور قانونی طور پر جو ہے اس کا تحفظ کریں میرا خیال ہے کہ آپ لوگ دونوں جماعتوں کو یعنی پیٹی آئی کو اور اپوزیشن کو سپریم کورڈ اور پاکستان روک دیلی سماعت بھی برنہ ہو چکا ہے اگر عدالت کی طرف سے اگر حکم امتنائی آتا ہے تو اس کے متعلق میں ابھی سے تو کوئی بات نہیں کرسکتا لیکن میں اندازے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میری پارٹی کی لیڈرشپ یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی بھی حکم کا جو ہے وہ احترام کرے گی لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو دمگانے کے لیے اور لوگوں کو اپنے بورڈ کا حق استعمال کرنے سے روکنے کے لیے اگر وہ یہاں پہ جو ہے وہ گنڈا گردی کرنے اور بدمشی کرنے کا جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ انتظامیاں تو ان کے پاس ہے پولیس تو ان کے پاس ہے ہمیں پولیس سے یا انتظامیاں سے تو کوئی تحفظ نہیں کرے گا اس کا تحفظ پر ہم نے خود ہی کرنا ہے یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر یقینا سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا اختیار حاصل ہے اور سپریم کورٹ لگتا یہی ہے کہ وہ قبل از وقت اس لیے نہیں کرتی کہ آئین میں متعین ہیں سپیکر کے ذریعے آپ کا ریفرنس جانا ہے یہ متعین اور یعنی کی تشریح ہو چکی ہے میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے خود نے ایک خطشہ اور خطرہ ظاہر کیا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی قومی اسمبلی کے اجلاس کو بلڈوز کر سکتا ہے میرا سوالات سے یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی خطرہ ہے اگر خطش ہے ہم کہل لیتے ہیں آپ کو جو ایجنڈہ آنا ہے اگر ایجنڈے پر تہہر کیونکہ آپ کو قبل از وقت ایجنڈہ آنا ہے ایسے نہیں ہے کہ ٹیلی فون پر آپ کو اجلاس بلالی جائے گا آپ کے ایجنڈے میں اگر قومی وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد نہ ہوئی اور صرف فاتح خانی کا ایجنڈہ ہوا تو متحدہ آپوزیشن کا کیا ردی عمل ہوگا دیکھیں اس میں جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہ میں نے کوئی ایسیس کیا ہے دیکھیں سپیکر صاحب جو ہیں اور ریکارڈ ہیں سپیکر صاحب نے خود کہا ہے کہ جی بیرا اختیار ہے میں جتنی دیر مرضی کے لیے جو ہے ارجن کر دوں حالانکہ جس دن وہ اجلاس بلائیں گے اگر روایت کے مطابق وہ اسے ارجن کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ممبر کی جو ہے وہ فوتگی کے اوپر اجلاس اس دن جو ہے وہ ایک دن کے لیے ارجن ہو جاتا ہے تو پھر انہیں اگلے دن جو ہے وہ اجلاس بلانا ہوگا اور اس اجنڈے کے اوپر جہاں ادم اعتماد کی تحریک ہوگی لیکن اگر وہ اس کے برقس چلتے ہیں تو یہ سریحن آئین اور قانون کی جو ہے وہ خلافتی ہوگی نہیں کر سکتے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کر سکتے اگر وہ اس غیر آئینی جو ہے وہ حرکت کے مرتقب ہوں گے تو پھر پی ڈی ایم کی ڈیٹیشپ یا متحدہ اپوزیشن کی ڈیٹیشپ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ پھر اس سپیکر کے خلاف بھی جو ہے وہ ادم اعتماد کی یا اس کو اغسٹ کرنے کی جو ہے وہ تحریک رنگ اب آپ نے بات کی ہے ججد بالی کی لانگ بارچ وہ ہم نے دیکھا کہ جب لانگ بارچ آپ کا گجرہ والد پہنچتا ہے تو کس وقت کے آرمی چیز میں بھوم کر کے سارے معاملات سیٹل کر سکتے ہیں اب بھی وہی کیفیت ہے وہی اسی طرف معاملات جا رہے ہیں تو اس طرح کے دن پال آتی ہے تو پھر لانگ بارچ کہاں رکھیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ کال کی بجائے اس مرتبہ خبر آئے گی کہ وزیراعظم نے استیفہ دے دی ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل ایجسمنٹ ہوگی اور اس پولیٹیکل ایجسمنٹ میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے گا اور جو ہمارے لوگ وہاں پہ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا اور یہ پولیٹیکل ایجسمنٹ جو ہے وہ پارٹیوں کے پاس بڑی سپیس ہوتی ہے اس میں کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوگی اور اس وقت میں نے کہا کہ یہ درجن سے زیادہ لوگ ہیں اگزیکٹ نمبر جو ہے وہ میں بتانے سے تھوڑا بتائیے گا کہ آپ کو نواب شیرف عزیز ہیں جترال چودری دونوں عزیز ہیں سب یہ بتائیں کہ ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے مزیراعظم ہڑ گئے ہیں متحدہ اپوزیشن میں کیا کنسینسٹ پائے جاتا ہے کہ سملیوں کو مدد پور کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا آپ کا بلد وقت انتخابات کریں دیکھیں اس بارے میں متحدہ اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بعض فیصلے جو ہے وہ کر کے ان کے اوپر عمل درامت شروع کر دیا ہے اور بعض فیصلے جو ہے وہ انہوں نے کر کے انہیں جو ہے وہ انہوں نے یعنی ابھی جو ہے وہ سیگہ اراز میں رکھا ہے یا انہوں کو آناؤنس نہیں کیا جیسے ہی ایک سٹپ آگے بڑھیں گے تو جو چیز سامنے ہوگی اس کے مطابق جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس فیصلے کو آناؤنس کریں گے اور یہ اس بات کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ وزیراعظم کون بنے گا جیف بریسٹر کون بنے گا یا اس میں سپیکر کون بنے گا یا پریزیڈنٹ کون بنے گا کیونکہ سب کو نکالنا تو ہے نا پھر باری باری تو ساری ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہیں اسمبلیوں کے مطلق بھی یہ ساری چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو چکی ہے سارا طے ہو چکا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی ایک بات کو انشور کیا جائے گا ایک بات کو انشور کیا جائے گا کہ فری اور فیر الیکشن جو ہے فری اور فیر الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے وہ صرف متحدہ پوزیشن کی نہیں پی ایم ایل این کی نہیں یا پی ڈی ایم کی نہیں وہ پاکستان کی ضرورت ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس وقت جو سیاست ہے اس میں کوئی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور یہی وہ نعرہ تھا میاں نوازشیب کا کہ اس ملک کی سیاست جو ہے وہ کسی مداخلت کے بغیر ہونی چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کا جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے اب اس کے مطابق جب ساری چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے اور اب یہ کبھی دس لاگ لوگ کٹھے کرنے کی بات کرتے ہیں یعنی آج سے کوئی دس پندرہ دن پہلے تو یہ جو پنڈی کے صاحب ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس بندے کوئی نہیں جی آپ پوزیشن کو تو بات ہی کوئی نہیں سنتا یہ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہی نہیں کرنی ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے اب جب نمبر سامنے آیا ہے تو اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کا بوٹی کاؤنٹ کرنا کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو فار لائف ڈسک والیفائی کرنا ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جانا اب یہ سپریم کورٹ میں غالباً جا رہے ہیں تو حالانکہ جس مسئلے پہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس کی پوری تشریح بیان ہے اس میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر دنشری کی ضرورت ہو انہیں چاہیئے کہ غور سے جو ہے یہ دونوں صاحبان جو ہے فواج جوری صاحب اور شیگری صاحب جرا پڑے ہو سکا مجھے رانا صاحب بحکومت کی تبیلی سے آپ کو لگتا ہے کہ میاں نوازی صاحب کی جو اس کوالیف پیشن ہے وہ ختم ہو جائے جی انشاءاللہ جو ہے وہ جیسے ہی یہ انتقام پہ اور گٹیا ہتھکنڈوں کے کے اوپر مبلی جو حکومت ہے جو یہ نہل اور نالائک رجیم ہے جیسے ہی یہ ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کی فرہمی بھی جو ہے وہ بھی ممکن ہوگی میاں نواز شریف کے خلاف جو سزائیں ہیں ان کی اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں مریم نواز صاحبہ کی اپیلیں بھی پینڈنگ ہیں ان اپیلوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے جس طرح سے نیب وہاں سے دوڑی ہوئی ہے جواب دینے کے قابل نہیں ہے